سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈس کی عدم فرہامی کا معاملہ سیکٹری خسانہ گورنرس سٹیٹ بینک اور اٹارنی جنرل آگ چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہوں گے سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی گیارہ بچے چیمبر میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا عدالتی نوٹس میں کہا گیا کہ فنڈس کی عدم فرہامی عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کے لیے پنٹس کی ادم فرہامی کا معاملہ ہے سیکرٹری خزانہ گورنر سٹیٹ بینک اور اٹارنی جرنل آج چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہوں گے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی گیارہ بجے چیمبر میں پیش ہونے کا حکم جاری ہوا ہے عدالتی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے لیے پنٹس کی ادم فرہامی عدالتی حکامات کی حکم عدولی ہے سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کے لیے پنٹس کی ادم فرہامی کا معاملہ سیکرٹری خزانہ گورنر سٹیٹ بینک اور اٹارنی جرنل آج چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہوں گے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی گیارہ بجے چیمبر میں پیش ہونے کا حکم جاری ہوا ہے عدالتی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے لیے پنٹس کی ادم فرہامی عدالتی حکامات کی حکم عدولی ہے اوڈر وزیراسم نے اٹارنی جرنل کو ایک مرتبہ پھر مشاورت کے لیے طلب کر لیا اٹارنی جرنل سپریم کورٹ سے وزیراسم آفیس کے لیے روانہ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا پارلیمیٹ نے حکومت کو فنڈ ساری کرنے سے روک دیا ہے بات کریں گے امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت بتائیے گا کورٹ میں آج پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈ کی ادم فرہامی سے متعلق جو چیمبر سمات ہے وہ گیارہ بجے ہوگی چیپ جیسے امانتہ بندیال گیارہ بجے چیمبر سمات کریں گے اور عدالت نے آج سیکرٹی خزانہ کو طلب کر رکھا ہے جبکہ سیکرٹی الیکشن کمیشن کو بھی طلب کیا گیا ہے اور اٹارنی جرنل بھی آج چیمبر میں پیش ہو کر حکومتی موقف جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے جبکہ عدالت نے گورنر سٹیٹ بینک کو بھی نوٹس جاری کا رکھا ہے اور ملک میں موجود جو وسائل ہیں ان سے متعلق گورنر سٹیٹ بینک سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے جبکہ آپ سے کچھ دیر پہلے اٹارنی جرنل عثمان منصور آوان جو ہیں وہ وزیراعظم حافظ کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور میڈیا سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جرنل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے انہیں مشاورت کے لیے طلب کیا ہے اور چونکہ پارلیمنٹ نے فانڈز جو دینے تھے وہ پارلیمنٹ نے مسرد کر دیا ہے فانڈز دینے کی جو سبری بھیجی گئی تھی کیبنٹ کے بعد جو قائمہ کمیٹی تھی اس کی جانب سے فانڈز جو ہیں وہ فراہم نہیں کیے گئے تو اب حکومت کے پاس اختیار نہیں رہا کہ حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر فانڈز جو ہے وہ جاری کر سکے تو اٹارنی جرنل کا کہنا تھا کہ آج وہ چیمبر میں پیش ہوگا چیف جسر پاکستان کے سامنے یہ موقف رکھیں گے کہ چونکہ پارلیمنٹ نے جب فانڈز دینے سے انکار کر دیا ہے تو اب حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا کہ وہ پنجاب میں انتخابات کے لیے فانڈز فراہم کر سکے تو آج گیارہ بجے یہ چیمبر سمات ہے اور چیمبر سمات کے لیے چیف جسر پاکستان کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ دس اپریل تک 21 روپے الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے تھے اور فانڈز فراہم نہیں کیے گئے تو فانڈز کی جو عدم فراہمی ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے اور نوٹسز میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر توہین عدالت ہوتی ہے تو ان کے کیا ریزالٹ ہوتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں وہ بہخوبی اس سے واقف ہیں اور توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ واضح ہے تو آج عدالت نے گیارہ بجے سیکری خزانہ سیکری الیکشن کمیشن اٹانی جنرل اور گورنر سٹیٹ بینک کو طلب کر رکھا ہے جو کہ کچھ دیر بعد سپریم کورٹ پیش ہوں گے اور چیمبر سماج جو ہے وہ گیارہ بجے ہوگی چیف جیسے پاکستان عمرتہ بندیال چیمبر میں تمام جو حکومتی افسران ہیں ان کا موقف سنیں گے ٹھیک ہے امارت گشکوری بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے